پیشنگوئیاں بھی ملتی ہیں اب ذرا اچھی طرح سمجھو میں نے اس واسطے ہی کیا کیا تھا دورِ حاضر کلانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ مبارک کی پیشنگوئیوں کے بارے میں آپ کو ایک حد تک سمجھا دیا تاکہ خاکہ ذہن میں بیٹھ جائے اب جہاں تک پورے احادی پہلے تو یاد رکھ لیجئے وقاریمِ مسلم میں خاص کر متفق علی کتابوں میں غزوِ ہند کی کوئی حدیث نہیں ہے غزوِ ہند کی کوئی حدیث نہیں ہے دوسرے درجات کی کتابوں کے اندر غزوِ ہند کی حدیثیں آئی ہیں اور کل جمع شدہ اگر ہم دیکھیں گے پانچ احادیث ہیں پانچ احادیث غزوِ ہند کے سلسلے میں آئی ہیں جن میں مشہور ترین راویانِ کرام جو ہیں وہ حضرتِ ابو حریرہ ہیں اور حضرتِ سوبان ہیں مولا رضی اللہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص غلاموں میں سے ایک غلام ہے سوبان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا ان سے ایک روایت آئی ہے اب ابو حریرہ سے بقیہ روایتیں آئی ہیں عبیب بن قعب سے بھی کیا ایک طویل روایت آئی ہے اب اس سلسلے میں جو پانچ آئی ہیں پہلے تو بخاری و مسلم میں کوئی حدیث نہیں آئی ہے دوسرے درجات کی کتابوں میں حدیثیں آئی ہیں تو پانچ احادیث آئی ہیں پانچ احادیث میں دو صحابہ اکرام مشہور ترین صحابہ اکرام سے آئی ہیں ایک حضرت ابو حریرہ سے آئی ہیں ایک حضرت سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آئی ہیں اور اس سلسلے میں بقیہ جو ہیں زیادہ تر میں ضعف ہے سنت کے اعتبار سے کلام ہے علماء محدثین کا کہ یہ صحیح تر روایتیں نوپ نہیں پہنچی ہیں حتیٰ کہ سوبان کی روایت کے سلسلے میں بھی کلام ہے لیکن ہمیں آج کے جو محدث کبیر گزرے ہیں علماء البانی رحمہ اللہ انہوں نے اس کو صحیح کہا اور بعض علماء کا طبقہ بھی صحیح کہا ہے تو پہلی حدیث جو آئی ہے وہ حدیث ہے حضرت سوبان کی جو کے نزائی کے اندر آئی ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے اور دوسرے بہت سے علماء نے بھی صحیح کہا ہے وہ درس الحدیث ہے عصابتانی دو گروہ ایسے ہیں میرے احرزہم اللہ من النار کہ من امتی احرزہم اللہ من النار کہ دو گروہ میری امت کے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا یعنی وہ کیا ہیں مغفور لہم یعنی وہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنتی لوگ جہنم سے اللہ ان کو آزاد کر دے گا ایک اغز الحند فرمایا کہ ایک تو وہ ہے جو ہند پہ حملہ کرے گا ایک تو وہ ہے جو ہند پہ حملہ کرے گا دوسرا کون ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے حملہ کرے گا ان دو کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے امت کے جہنم سے آزاد لوگ ہوں گے جو اس حملے میں شریک ہوں گے جو ایک ہند پہ حملہ کرے گا اور ایک وہ ہے جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال سے قتال کرے گا ان دونوں کو اللہ معاف کر دیا ہے یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثعبان ثعبان رضی اللہ عنہ کی روایت نہ صحیح کے اندر ابو حریرہ کی روایت جن میں کلام ہے وہ کہتے ہیں وعدنی خلیلی میرے خلیل نے میرے دوست نے میرے جگری دوست نے کیسے الفاظ ہیں دیکھئے محبت کا عالم دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہے رہے ہیں کہ خلیلی میرے جگری دوست نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا اسے جہنم سے آزاد کر دے گا اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں اپنا سامان سب کا سب بیش دوں اور اس غزوے میں شامل ہو جاؤں اور اس میں اگر میں شہید ہو جاؤں خیر الشہدہ کہلاؤں شہدہ میں سب سے بہترین شہید کہلاؤں اگر میں واپس آؤں تو مال غنیمت سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ مجھے یہ ہے کہ میں آزاد کہلاؤں یعنی جہنم سے آزاد ابو ہو رہا کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول اگر مجھے یہ موقع مل جائے تو میں جاؤں گا میں لڑوں گا میں کہے اس حیثیت سے اپنے آپ کو ثابت کروں گا کہ میں جہنم سے آزاد ہوں اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے رسول مسکرا پڑے اور کہا کہ ہی ہاتھ ہی ہاتھ بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل یعنی تمہارا جینا اتنی لمبی عمر تک بہت مشکل ہے اور تمہارا ملنا غزوہ ہند میں بہت مشکل ہے بہت مشکل بہت مشکل یہ دوسرے الفاظ ہیں تو یہ سب روایتیں ایسے ہی کہاں حضرت ابو حرہ سے تیسری روایت بھی آئی ہے یہی مانا کہ اگر یہ چیز مجھے مل جائے تو میں اپنا سامان بیچ دوں اور اس میں شامل ہو جاؤں ایک حدیث میں ہے کہ اس میں شامل ہو جاؤں اگر میں واپس لوڑ گیا تو میں آزاد کہلاؤں گا جہنم کے آگ سے یا نہیں مہین شہید ہو گیا تو خیر الشہدہ کہلاؤں گا دوسری روایت میں ہے کہ میں واپس آؤں گا بتاؤں گا اور میں اللہ کے رسول کا صحابی ہونے کی حیثیت سے اس میں شریک ہوں گا تو اللہ کے رسول نے کہا بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل یہ روایتیں ایک کے بعد دیگرے آئیے ابھی ان تمام روایتوں میں کلام ہے حضرت سوبان کی روایت کے بارے میں فرمایا گیا کہ صحیح ہے یہ ہوگا اب آئیے ہو گیا یہ ہونے والا ہے یا آکر کوئی اور چیز ہے جس کو غلص غزوہ ہند ہی نہیں ہے اصل میں کوئی اور چیزیں سمجھ لیا گیا ہے کیونکہ آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے آرٹیکلز تری سیونٹی کے ہٹانے کے بعد جو ایک جنگ کا سا ماحول ہو گیا ہے اور ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں اور ہمارے لحاظ سے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے اور باس جاہل قسم کے بے علم لوگ اس کو اٹھا کے غزوہ ہند تے تدبیق دے دئیے اور غزوہ ہند سے تدبیق دینے کی وجہ سے غیر مسلموں اور خاص کر جو بھی ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر یا مسلمانوں میں بھی بعض کیا آزاد خیال لوگ ہیں وہ دراصل اسلام پر یہ دھبا لگانے کے لیے یہ تو صرف جنگ ہے جی ہمیشہ جنگ پر بات کرتا ہے اس کو تو بھگا دینا ہے یہ تو پاکستان کا نام لے واہ یہ فلاں ہے اور پاکستان کے اندر بعض لوگ جو کہ کیا ہیں اپنے آپ کو بڑے علمت الدر یا بڑے بڑے جہادی تنظیمیں کہتے ہیں ان کا یہ کہہ دینا کہ بھائی اب غزوہ ہن شروع ہو گیا نکل کے آؤ پہلے طور پر کہہ تیاری کرو ہم جب اگر شہید ہو جائیں تو ہم کیا ہیں خیر و شہدہ کہلائیں گے اگر کیا ہیں ہم واپس بھی آئیں گے تو جہنم سے آزاد کہلائیں گے اس حیثیت سے باتیں کرنا اور یہ غیر مسلموں تک پہنچنا اور مسلمانوں سے ان کا سوال ہونا تو ہم عوام بچری کیا جانتی ہے پریشان ہو کے کھڑے ہونا اور ہم کو کیا ہیں وطن کا نعرہ دینا اور کیا ہیں محبت نہیں ہے اس کا نعرہ دینا یا وطن کے خلاف تم لوگ ہمیشہ کام کرتے ہیں ان نعروں سے کیا ہے یوٹیوب میں بھرے ہوئے الفاظ ہیں اس واسطے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ تمام چیزیں کلیر کٹ آپ کو سمجھا دوں پہلی چیز آپ ذہن میں رکھ لیں ان سیاسی جگڑوں سے غزوہ ہن کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے پہلی چیز سمجھ جائیں یہ جو کچھ بھی بارڈر پہ ہو رہا ہے کوئی علامت الدہر ادھر کا پرائیم منسٹر ہو کوئی کیا ہے فرعون جیسا شخص ادھر کا پرائیم منسٹر ہو تب بھی وہ غزوہ ہن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ سیاسی جھگڑے جو ہو رہے ہیں یہ اصل میں غزوہ ہن کبھی ہے ہی نہیں نہ اس کی طرف کو یہ حدیث میں اشارہ ہے پہلی چیز سمجھ لیچے اس کے لیے لے آکے آج کے دور میں اس سے مطابقت کر دینا کہ یہ غزوہ ہن کی شروعات ہے یہ جہنم سے آزاد ہونے کا سب سے بڑا موقع ہے آو جمع یا یہاں کے لوگ کیا ہیں بعض نوجوان کو مشتعل کرنا یا وہاں کے لوگ یہ دعویٰ کر دینا کہ اب شروع ہو گئی میں کشمیر حالانکہ یہ کوئی پیشنگوئی یا کوئی آخری کیا ہے ایک نکتہ اشارہ بھی احادیث میں نہیں ملتا اس حیثیت سے آپ صاف کہہ سکتے ہیں کوئی بھی پوچھنے والے ہندوستانی کو ہم نہ اس کے قائل ہیں نہ احادیث میں اس کا اشارہ ہے کوئی چیز نہیں ہے پہلے تو یہ گفتگو بخاری و مسلم میں نہیں ہے دوسری درجہ کی کتابوں میں ہے اور کل ملا کے مجموعہ خزانہ جو جمع ہے وہ پانچ احادیث پر جس میں تین چار کے بارے میں کلام محدثین کا اور ایک کے بارے میں البانی نے بالکل صحیح کہا ہے اور بعض علماء نے صحیح کہا ہے اور اس میں صرف اتنا ہے کہ دو غزوے دو عصابتیں دو جماعاتیں میری امت کے آزاد ہیں ایک غزوے ہند اور ایک کیا ہے عیسی ابن مریم کے ساتھ جو لڑے گی اچھا ان تمام مجموعات کو کیا اس سے پہلے کے محدثین نہیں سمجھے ہم یہ دو ہزار و انیس کے محدثین ہی سمجھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پہلے چیز یاد رکھ لیجئے اس کو پہلے سے آنے والے محدثین اور تاریخ دان اور اونچے درجے کے امام ابن کسیر رحمہ اللہ امام ابن اسیر رحمہ اللہ جنہوں نے کہیں کتابیں اپنے زمانے تک تاریخ کی لگتی وہ بھی پڑے سمجھیں اس واسطے ہم ہی کہے پہلے سمجھنے سے ان کی سمجھ کو اہمیت دینا مقدم رکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے اس کو کیا سمجھا اور کیا لکھا اچھا تیسری بات یاد رکھ لیجئے مجموعی طور پر ان تمام احادیث کو جمع کرنے سے تین باتیں آتے ہیں جو کہ علماء محدثین وفسرین کے طرف سے ہم کو اتھنٹیکیشن کے ساتھ پلتی ہیں جاوید کی کوئی ذہنیت نہیں ہے جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں یہ جو بھی ہے حوالوں کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جائیے آپ خود جا کے پڑھ لیجئے البدائے ونہائے ابن کسیر کے اندر اور اسی طرح صالح المنجد کا جو آ کر آن لین فتوہ ہے اس کے اندر غزوہ ہند دال کے آپ پڑھ لیجئے انہوں نے کیا حوالتات جئے ہیں وہی حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ غزوہ ہند ہو چکا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں محمد بن قاسم کا آنا اور یہاں پر کیا ہے اسلام کا آنا ہے غزوہ ہند مکمل ہو چکا اب کوئی غزوہ ہند ہونے والا نہیں ہے دوسری رائے یہ ہے اگر وہ نہیں ہے ولو بن فر غزوہ ہند غزوہ ہند وہ ہوگا جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس میں سراحت ان کے ساتھ کیا بعض احادیث آئے ہیں کہ اس وقت جب غزوہ ہند ختم کر کے لوگ واپس پلٹیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ نازل ہو چکے ہوں گے گویا کہ اب وہ زمانہ ہے ہی نہیں وہ بہت بعد آنے والا کوئی زمانہ ہے جس میں یہ لوگ غزوہ ہند کر کے پلٹیں گے تو وہاں حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو جائے گی گویا کہ دجال آنے کے بعد کا آخری زمانہ ہے کوئی زمانہ ہے تیسری رائے علماء کی یہ ہے کہ غزوہ ہند سے مراد ہندوستان ہے ہی نہیں کیوں؟ عرب میں ہند دو طرح کا بولا جاتا تھا ایک ہند تو ہندوستان کے اس علاقے کو یہ بھی بولا جاتا تھا لیکن عموماً صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم ہند سے مراد بسرا لیتے تھے جو کوفے کے قریب ہیں اور بسرا ایران کا گویا کہ کیا ہے یوں سمجھئے کہ دروازہ داخل ہونے کا ہے تو ایران کی جو جنگیں ہوئی اور جو فتوحات ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر تم پہنچو گے اور یہاں کے لوگوں کو تم کیا کروگے فتح کروگے مال غنیمت لوگے تو یہ جنگیں بھی صحابہ کے دور میں ہو چکی ہیں ایران پورا فتح ہو چکا ہے روم پورا فتح ہو چکا ہے یہ بالکل مکمل ختم ہو چکا ہے اس کی کوئی آثار آنے والی زندگی میں کہی نہیں ہے یہ تین باتیں ہیں ایک غزوہ ہند عبد الملک بن مروان کے زمانے میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ آئے ہو گیا سات سو پندرہ پتوحات ہو گئے دوسرا غزوہ ہند ہوگا لیکن وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے حضرت عیسیٰ اس وقت ہوں گے یعنی جو لشکر یہاں کرے گا وہ لشکر جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا جو کہ آج کے زمانے میں ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کوئی بھی تیسرا غزوہ ہند سے مراد ہند ہے ہی نہیں ہند سے مراد یہاں بس رہا ہے وہ بس رہا جنگیں ہو چکی ہیں اب تیسرے دور پر ایک اور حدیث کو لے کر بعض لوگ یہاں منتبق کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر قتال ہوگا اور یہاں کے راجاؤں کو بلکہ کیا ہے ملک کا لفظہ ہے بادشاؤں کو پابا زنجیر یعنی سنکلی دال کر بیڑیاں دال کر خیدی بنا کر یہ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس پہنچیں گے یعنی کون خلیفے کے پاس پہنچیں گے اور اس وقت اللہ ان کو بھی معاف کرے گا ان کو بھی معاف کرے گا گویا کہ ان کو ہدایت دے دے گا جو ہند کے راجاؤں کو یہ قیدی بنا کے اپنے خلیفہ کے پاس پیش کیے تو وہ خلیفہ ان کو معاف کرے گا یا اللہ ہدایت دے کہ ان کو مسلمان بنا دے گا پھر اس کے بعد پورے ہندوستان میں اسلام کا ماحول ہوگا یہ ایک پیشنگوئی آ رہی ہے اگر اس پیشنگوئی کو بھی دو ہزار و انیس یا اٹھارہ کے ان کشمیر کی جگڑوں کو منطبق کیا جائے تو وہ بھی جمتہ نہیں کیوں یہاں نہ راجاؤں کا سسٹم ہے نہ بادشاہوں کا سسٹم ہے وہ سسٹم دو سو سال پہلے تھا اس کے بعد جو ختم ہوا آخری بہدر شاہ زفر ہمارے ہی حساب سے اگر وہاں کے راجہ داہر وغیرہ محمد بن قاسم کے زمانے میں جو ہندو راجہ تھے اس دور کا اگر حساب کیا جائے تو یاد رکھئے یہاں سے تقریباً آٹھ سو سال پیچھے جانا پڑے گا تب کہیں جا کے راجاؤں کا اور کیا ہے ہندو بادشاہوں کا چھوٹے چھوٹے قبائل کا ذکر ملتا ہے ورنہ تو وہ سلسلہ ختم ہو کے زمانہ ہو گئے اسی وجہ سے صالح المنجد اس کے بارے میں کیا ہیں تشریح کرتے ہوئے جو کہ کیا ہیں عرب علماء میں سب سے بہترین فتاوہ انلائن چلا رہے ہیں انہوں نے یہ چیز تجبیغ دی ہے انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے غزوہ ہند کے جتنے حادیث آئے ہیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ ان حادیث میں ضعف ہے لیکن صوبان کی روایت بلکل صحیح ہے صوبان کی روایت لے کے اگر ہم مالنے کے غزوہ ہند ہوگا یہاں پر تو اس کے بارے میں ہمیں مفسرین اور محدثین اور خاص کر معرخین کی طرف ولٹنا پڑے گا اور معرخین ہمیں یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تفسیر ابن کثیر البدائے والنہائے کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے بہت اچھی بہترین تشریح کر رہے ہیں اس حدیث کی کہ ہن ہند پر حملہ ہوگا کیسے ہوگا کہتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلی شروعات محمد بن قاسم سے ہو گئی محمد بن قاسم جب آئے تھے وہاں پر ستر پر چار ہجری سیونٹی فور عبد الملک بن مروان اور یہ معاملہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کے ساتھ سو پندرہ کے آس پاس اس وی اعتبار سے انہوں نے جب حملہ کیا یہاں پر بیعین ہی وہی چیز تھی جو حدیث میں آیا ہے کہ راجاؤں اور بادشاہوں کا مسئلہ تھا چھوٹے چھوٹے اور خاص کر پورے کے پورے ہندو راجات مسلمانوں کا نہ خاندان غلام آیا تھا نہ لودھی خاندان آیا تھا نہ غزنوی خاندان آیا تھا نہ اس کے بعد مغل خاندان آیا تھا نہ کچھ چار پانچ خاندان مسلمانوں کے ہندوستان پر حکومت کی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک حکومت نہیں چلی ہمارے ہندوستان ہندوستان پر تقریباً مسلمانوں کے بھی چار پانچ خاندان ہیں اس میں خاندان غلامان سب سے پہلے پھر اس کے بعد لودھی خاندان ہے پھر لودھی خاندان سے چھینہ ہوا ہی مغل خاندان غزنوی خاندان ہے اور محمود غزنوی کے بعد پھر آ کے کہے جنہوں نے پائیدار حکومت کی وہ کہے مغل خاندان ہے بابر کا پھر باغ بابر سے لے کے جو شلا تھا آخری تک بہدر شاہ زفر تک وہ ایک ہی خاندان تھا ان کی اگر حکومت ہم کیلکولیشن کریں تو وہ تیس تین سو سال ہے اس سے پہلے کہ آٹھ سو سال حکومت آٹھ سو سال حکومت جو ہندوستان کے تھے اس سے پہلے کہ پانسو سال الگ خاندانوں کی تھی اور یہ مسلمان پر ہی مسلمان حملہ ہوئے اور یہ بھی سمجھ لیجی یہ خاندان حلامان سے لودی کو آیا لودی سے کیا ہے غزنوی کو آیا غزنوی سے بابر کو آیا تو اس وقت ہندوستان پر حکومت کرنے والے خود مسلمان ہی تھے مسلمان ہی حملہ آور بھی تھے یہ سیاسی لڑائیاں تھے اسی وجہ میں آج بھی کہتا ہوں ان سیاسی لڑائیوں سے کوئی تعلق ہی غزوہ ہن سے نہیں ہے غزوہ ہن سے نہیں ہے غزوہ ہن سے نہیں ہے ہاں تو اب سمجھے وہ کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو باقاعدہ طور پر تشریح کی ہے اس حدیث میں کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو محمد بن قاسم آئے وہ وہی کنڈیشن تھا جو راجاؤں کا تھا اور ان کے ہی سی ایس سے انہوں نے جو کچھ اسلام کو پھیل آیا اور ایک لفظ حدیث میں سندھ بھی آیا ہے سندھ بھی آیا ہے سندھ و ہند دونوں الفاظ آئے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں سندھ جو ذکر ہوا اور محمد بن قاسم جس ایریے میں آئے وہ بھی وہی سندھ تھا جو آج ہندوستان میں ہے ہی نہیں وہ جتنا کچھ علاقہ تھا وہ پاکستان میں ہے فی الوقت ہندوستان میں کوئی علاقہ نہیں ہے اس کا جو سندھ ہو جو بعد میں مکران ہو جو راجہ داہر سے جو بہت بڑی جنگ ہوئی وہ ہو وہ سب مقام آج کا جو لاہور ہے وہی ہے ہندوستان کے اس ایریے میں نہ کوئی پیشنگوئی فٹ ہوتی ہے نہ یہاں آئے کوئی لوگ یہ اللہ والے لوگ ہیں معصوم کھانے پینے سے تعلق رکھتے ہیں کباب متنجن بریانی اللہ اللہ کھا کے زندگی گزار رہے ہیں یہاں کوئی آئے ہی نہیں نہ یہاں کوئی پیشنگوئی ہے یہ پہلے سے کیا ہے خاموش علاقہ ہے تاریخ میں کوئی زیادہ بڑا نام نہیں آرہا یہاں کا وہ علاقے جاتے جہاں پر ہو چکی تھی اور وہاں پر حملہ ہو گیا اور وہی حالت تھی جب محمد بن قاسم آئے حتیٰ کہ ان کی حکومت کا دورانیہ مختصر ہونے کے باوجود بھی صاف معرقین لکھتے ہیں کہ دیوتا جیسا سمجھتے تھے اور ان کا پتلہ بنا کے پوچھنے کے لئے تیارتیاں کے لوگ اسی زمانے کا ایک تاجر ہے جس نے کیرہ میں مسجد قائم کی جو آج تک سب سے پہلے ہندوستان کی مسجد شمار ہوتی ہے یہ وہ اسی زمانے کا جو کہ بغیر کسی تشدد بغیر کسی حملے کے متاثر ہو کے اس نے کیا کیا تھا اپنی زمین پہ بنایا تھا جو آج تک قائم ہے تو اس وقت گویا کہ وہ چیز بالکل مکمل ہو گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کریں گے بھی حملہ اور ساتھ میں پوری سپورٹ بھی ملے گی اور راجاؤں کو قیدی بنائیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اللہ بھی انہیں معاف کر دے گا اور گویا کہ ان کو ہدایت دے دے گا ہدایت ملی بہت سے راجاؤں کو اور انہوں نے خود وہاں کے اسلامی سلطنتیں بنا دی آپ دیکھیں کئی ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں پر پکے ہندو راجہ تھے لیکن اصل میں بعد میں آج پوری پوری مسلم پرچائیاں ہیں مسلم عمارتیں ہیں اور مسلم صحافتیں کیوں؟ اصل میں کیا ہے وہ راجہ ہی دل سے اسلام کو پسند کر کے اسلام قبول کر لیا جیسے کیرلا میں بھی ہے کیرلا ساحل پر پڑتا ہے آپ جائیں اسی طرح کیا ہے دوسرے علاقوں میں اس طرف جو ساحل پڑتا ہے گجرات وغیرہ وہاں پر بھی یہی حال ہوا ایک زمانے میں ہندو راج تھا لیکن وہ خود اپنے دل سے اسلام قبول کیے اور انہوں نے کیا ہے وہ دروازے جا کے دیکھی جہاں احمد آباد کے گیٹ پر اندر انٹری ہوتی ہے تقریباً پانسو سال چھسو سال کا بلکل کیا ہے مسلمانوں کی شکل میں آج تک وہ جالی والی مسجد جہاں چینہ کا کوئی آیا تھا تو وہاں بٹھا کہ کیا ہے ہمارے وزیر آزم بھی گفتگو کیا اور وہ چینہ کی ایک جال بھی ان کو تحفتن دی وہ بھی دراصل کیا ہے ایک راجہ کا بنایا ہوا ہے جو مسجد میں نے خود جا کے دیکھی تھی جہاں پر وہ بیٹ کے تاریخی طور پر ایک مسجد ہے اتنی باریک بینی سے جالی ہاتھ سے بنائی گئی ہے جیسا ونٹیلیشن کو کیا بنایا جاتا ہے ونڈو ویسے ہاتھ سے اتنی باریک اور آٹ کی شکل میں بنایا ہے تاریخ کے سب سے انوکے ترین اجائے بات میں شمار ہوتا ہے جس کی ایک جالی غائب ہے بقیہ سب پرانی جالیاں ہیں ونڈو اس میں ایک نئی جالی بنا کے لگائی ہوئی ہے اسی کے برابر برابر لیکن اصل دیکھنے میں پورا ڈیفرنٹ محسوس ہوتا ہے یہ پرانی ہے یہ نئی ہے تو یہ جو چتنے بھی تاریخی مقامات ہیں آپ جا کے دیکھیں خود انہوں نے اپنے دل سے کیا ہے تو یہ چیزیں اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا اور وہ لوگ بھی معاف کر دیں گے بلکل مزداق یہ کام ہو چکا ہے اب کوئی غزوہ ہند ہے ہی نہیں اب ولو بالفرض ابھی کچھ کام باقی تھا جو غزوہ ہند کے اعتبار سے احادیث میں جو بات آئی ہے تو امام ابن کسیر رحمہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بردے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو نو سو ستاون میں خاص کر محمود غزنوی جو آئے تھے جو سبکتگین کے بیٹے انہوں نے جو کام کیا ہندوستان میں آ کر جیسا کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں بہت مرتبہ انہوں نے کہے ہندوستان پر اسلام پہنچانے کے لیے کام کیا اور آئے تھے تو انہوں نے بقیہ جو کام پینڈنگ تھا وہ کر دیا بس مسئلہ ختم اب اس کے بعد جو خجبی سلسلہ چلا آیا ہندوستان میں وہ راجاؤں کا نہ تھا نہ ہندو راجہ زیادہ تھے نہ جنگے ہوئی وہ اگر تھا بھی تو مسلم راجاؤں کا تھا خاندان غلامان آئے لودھی آئے پھر بابر آئے پھر اسی طرح غزنوی خاندان حکومتیں کرتے رہے پھر اس کے بعد مغل خاندان حکومتیں کرتے رہے پھر اس کے بعد کیا ہیں انگریز آگئے انگریز نے پھر حکومتیں کی نوے سال سو سال کے قریب پھر اس کے بعد آزادی مل گئی آزادی کے بعد تو دمکلٹک کنٹری ہو گئی جمہوریت آگئی سامنے اس میں کچھ اور باقی ہے تو وہ قیامت کے نشانیوں میں ایک نشانی ہے اللہ عالم کب ہو حضرت عیسیٰ کا نزول اور کب یہاں پھر وہ سسٹم بگڑے اور وہ بادشاہوں کا معاملہ آئے یا نہیں تو کوئی اور ہی اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا تعبیر نکالے بہرِ قیف اس وقت کچھ ہوگا بھی ہندوستان میں تو وہ لشکر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل جائے گا یہ ہے غزوہ ہند کی اصل حقیقت تاریخ اور احادیث اور مفسرین اور محدثین کی روشنی میں اس میں جاوید کا کوئی کلام نہیں آپ کو اگر آپ کو حوالے ہیں تو میں نے دے دیا ہے سب جا کے سرچ کر لیں اب بلا معاملہ یہ تردد اس بات کو تسلیم کر لینا ہے کہ آج کل کے سیاسی جھگڑوں سے غزوہ ہند کا کوئی تعلق نہیں نمبر ایک نمبر دو تو وطن کے اعتبار سے ہم کو کیا ہے بیکار کی باتوں میں پڑھ کر یہاں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے دماغوں میں اس طرح کے جنگی جراسم اور زہریلہ پن ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں نہ ہمارا خیر ہے نہ اسلام کا خیر ہے نہ ان احادیث کو یہاں پر فٹ کرنا ہے کیونکہ وہ فٹ ہوتے ہی نہیں رہے دسمنان اسلام یا باہر کے ممالک کے وہ فٹ کر رہے ہیں تو اللہ علم اللہ جانے لیکن محدثین کی حیثیت سے یہ بات بالکل شراحتاً بات ثابت ہے کہ یہ سب چیزیں سیاسی ہیں اس کا غزوہ ہن کی احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ کے لیے آپ لوگ اس حیثیت کو اس معاملے کو سمجھیں پہلے اور کہیں بات اٹھی ہے تو آپ سمجھائیں اس کو کہ یہ واقعات یہ دراصل دو ہزار ونیس کے یہاں کا پرائیم منسٹر وہاں کے پرائیم منسٹر کی طرف اشارہ جات نہیں ہے یہ نہ وہ جنگوں کو ہم کیا ہیں یہ اسلامی غزوہ ہن کی جنگیں ہم مانتے ہیں نہ حادیث کا اس کا ثبوت ملتا ہے یہ دراصل ہو چکا اسی کے ذریعے اسلام یہاں آیا اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیزیں ہم پر گزر چکی اور اس کی وجہ سے ہی آج ایک ایسا جمہوری ملک ہونے کے باوجود بھی جس کو پورے اسلامی کلاسے ہم ڈیکلر نہیں کر سکتے پھر بھی دنیا کی مسلمان سب سے بڑی نمبر دو کی آبادی ہندوستان میں یہ آبادی دو دو نمبر پہ آنے والی ہندوستان کی آبادے والے ہندوستان کو الہند کا خطاب کبھی حدیث میں نہیں ملا یاد رکھ لیجئے جہاں غزوہ ہند غزوہ ہند الہند کا خطاب آ رہا ہے وہ ہند کونسا تھا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان اور ترکمانستان اور ساتھ میں کچھ عمان کے علاقے مل کر جو ہندوستان الہند عرب کے دور میں تھا اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہاں غزوہ ہند ہوگا وہ اسی وقت تھا جب محمد بن قاسم آئے تھے اس کے بعد کوئی اور سلسلہ کبھی بنائی نہیں اس کے بعد تو کٹتا چلا گیا پھر اس کے بعد آج یہ بالکل آخری حصہ جو ہندوستان کا بچا ہے جس میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں صحابی آئے ایک نشانی ہے تو وہ بھی کیا ہے ایک کیرلا کو چھوڑ کر کہیں نہیں ہے اور ساتھ میں جہاں جہاں جتنے ممالک پہ حملہ ہوا وہ سب وہ پاکستان جو بنائے وہاں پر ہیں ہندوستان میں نہیں ہیں لاہور مکران سندھ یہ پورے کے پورے کہیں وہی ہیں یہاں نہیں ہیں کوئی بھی تو وہ علاقے بھی الگ چھڑ گئے بعد میں تو حدیث میں الہن کا جو خطاب ملا ہے وہ یہ ہندوستان نہیں ہے جو آج ہمارے اندر جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی کے لحاظ سے دوسری دنیا کی آبادی جو بستی ہے وہ نہیں ہے وہ مراد تھی وہاں ہو گیا معاملہ ختم آج اس کا کوئی آثار ہے نہ احادیث میں اس کی تطبیق ہے تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس دور کے جو خلفشار میں جو مبتلا ہیں ان کو نکال کے یہ کہنا کہ ہم تم پر آئیں گے یا تم پر حملہ کریں گے یا فلاں ہوگا یا جنگ ہوگی یا یہ کریں گے وہ کریں گے نفرت ڈالنے کے بجائے ہم کو ان کے ساتھ محبت کا سلوک اور ہندوستان کو دعوتی میدان بنا کے کیا ہے آگے بڑھنا ہے نفرت اور زہریلہ پن گھول کے نہیں اور خامخہ ان واقعات کی تطبیق کو بعض علماء نے یا تو جچمپوشی سے کام لیا ہے یا معلوم رکھ کے انہوں نے ٹویس کیا ہے یا بعض کہیں نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے بعض تنظیموں نے کہا ہے یہ غلغلہ اٹھا لیا ہے شور اٹھا لیا ہے غزوہ ہن قریب آ رہا ہے غزوہ ہن قریب آ رہا ہے پتہ نہیں اب کشمیر سے غزوہ ہن کہیں کشمیر سے غزوہ ہن کوئی نمودار ہونے والا ہے ہے نہیں وہ مسئلہ ختم یہ مسئلہ ختم وہ سب سیاسی جھگڑے ہیں آتے جاتے ہیں نہ ادھر مخلص ہے ہم گفتگو کر کے مسلمانیت کو اور اسلام کو بدنام کرنا کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کو بھی صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر رکھے ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جیسے یہاں جماع فرمایا ہے ویسے ہی امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی اکتا فرمائے ہدا و باللہ توفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ لیب لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم